تو آج جو ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی وہ کوک اینڈ ایزی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے بڑے ہی کام آئے گی بنا کر آپ انہیں فریز کر لیں جب بھی کوئی گیسٹ آئیں بسٹی فریزر سے نکالیں اور فرائے کریں اور سب سے اہم چیز پچوں کا ٹی فن یعنی کے لنچ باکس اس کے لیے تو یہ ریسپی آئیڈیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آدھا کلو چکن سے بنائیں گے یہ دھیر ساری چکن سٹکس جو کہ بنانے میں آسان ہے اور کھانے میں بہت کرسپی اور شاندار تو ریسپی کو ان تک دیکھیں اچھی لگے لائک کرنے اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو مزیدار سی یہ چکن سٹکس بنانے کیلئے سب سے پہلے تو آدھا کلو لے لیا ہے میں نے چکن بون لیس استعمال کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے پیس میں نے کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے پیاس دیکھیں رفلی سا کٹ کر ڈال دے اس کے علاوہ دو عدد ہری میچوں کا بھی استعمال کروں گی یا پھر جتنا تیکھا آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں آدھا گڈی ہرہ دنیا بھی ڈالیں گے اور میں ہرہ دنیا ڈنڈی سمیٹ ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ ایک عدد انڈے کا بھی استعمال کیا جائے گا ادھا کلیسن کا پیس ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اور اب آ جاتی ہے مسالوں کی باری تو ڈالیں گے اس میں نمک ایک ٹی سپون کے برابر ایک ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی لال میچ اور ایک ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر بھی ڈالے گا اس میں شامل کریں گے تھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون اور خوشبودار پیسا ہوا گرم مسالہ ایک چوتھائی ٹی سپون ایک ٹی سپون بھونا کٹا ہوا زیرہ بھی شامل کریں گے چلیں جی یہ ساری چیزیں شامل کر لیں تو ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیں چلیں جی اس کے بعد میں استعمال کروں گی ایک چوپر کا آپ مکسی کا جار بھی لے سکتے ہیں اور چار عدد بریٹ کے سلائس میں اس میں ڈال دوں گی اور ان کے کنارے بھی میں نے ریموگ نہیں کیے بڑے سائز کی بریٹ ہے تو چار ڈال دیں چھوٹے سائز کی ہے تو پانچ عدد بھی ڈال سکتے ہیں موٹا موٹا سا رفلی سا توڑ کر ڈال دیں اور کور لگائیں اور اس بریٹ کے بریٹ کرمز بنا لیں دیکھیں فریش بریٹ کرمز ہمارے پاس ایک دم تیار ہیں تو آپ دبا روٹی کے ٹکڑے یعنی بچی ہوئی بریٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مارکیٹ والے بریٹ کرمز بھی لے سکتے ہیں تقریباً ایک کپ کے برابر اب ان بریٹ کرمز میں میں نے چکن اور سارے میچ مسالے اور جو سبزیں ڈالی تھی وہ ڈال دیں گے کور لگا دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے مزید چوپر کو چلائیں گے اتنا کہ ساری چیزوں کا فائن سا پیسٹ بن جائے دیکھیں کچھ اس طریقے سے ماشاءاللہ سے ساری چیزیں یکچان ہو چکی ہیں اور کتنا چکن فائن سا پیسٹ چکا ہے بس جی اسے رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ اب نیکس ٹیپ میں جو آپ کو بتاؤں گی نا آپ کا گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہاں پر ایک سکوائر میں نے ڈیش لے لی ہے آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہیں ہے تو کوئی پلیٹ لے سکتے ہیں کوئی پرات لے سکتے ہیں اس کو گریس کر لیں آئل کی مدد سے اور جو چکن کا ہم نے مکس ابھی بنا کر رکھا ہوا تھا سارا کا سارا آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے اب ایک ایک چکن سٹک بنانے بیٹھیں تو ہمیں گھنٹوں لگ جائیں گے آج آپ کو بتاؤں گی ایسا آسان سا طریقہ جس سے آپ چکن کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ شیپ بنے گی اور یقین کریں یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگیں گے چکن کو ایون کر لیا ہے میں نے پوری ڈش میں پھیلا لیا ہے اگر میں آپ کو چکن کی تکنس دکھاؤں تو تقریباً آدھے انچ کے برابر اس کی میں نے تکنس رکھی ہے چلیں جی ڈش کو اٹھا کر فریزر میں رکھ دوں گی دو سے دھائی گھنٹے کے لیے تاکہ چکن اچھے سے سیٹ ہو جائے جب یہ ہارڈ ہو جائے گا دو سے دھائی گھنٹے کے بعد تب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب چکن کی آپ جیسے مرضی چاہے کٹنگ کریں میں اس کو سٹکس میں بنا رہی ہوں تو سینٹر میں ایک کٹ لگاؤں گی اور دو دو انچ کے برابر لمبائی میں کٹ لگا کر تیار کر لوں گی آپ چاہیں تو اسے چھوٹے پیس بھی تیار کر سکتے ہیں تو جیسے آپ کا دل چاہے آپ چکن کو شیپ دے سکتے ہیں چلیں جی ساری کٹنگ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی پرفیکٹ چکن کی سٹکس تیار ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے اب ایزیلی آپ ان کی کوٹنگ کر سکتے ہیں یہ پھرکل بھی آپ کے ہاتھوں پر نہیں چپکیں گی تو چکن سٹکس کی کوٹنگ کرنے کے لیے میں نے ایک پیکٹ بریڈ کرمز کا لے لیا ہے ابھی جو سٹارٹ میں میں نے بریڈ کرمز بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور بازار والے بھی لے سکتے ہیں دو انڈے پھینٹ لیں پہلے سٹک کو آپ لوگوں نے انڈے میں ڈیپ کرنا ہے اور پھر دوسرے ہاتھ سے اچھے طریقے سے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیں اور اسی سٹیج پر ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں ساری کوٹنگ کمپلیٹ کر لیں تو اسی سٹیج پر آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں کسی زپ لوگ بیگ میں ڈال کر رکھیں ایک سی ڈیڑھ ماہ کے لیے یہ چکن سٹکس بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی اور جب بھی آپ کا دل چاہے نکالیں اور گرم آئل میں فرائے کر لیں چلیں جی ان میں سے کچھ کو میں بھی فریز کرتوں گی کیونکہ ڈیلی بچوں کا لنچ باکس تو مجھے بھی تیار کرنا پڑتا ہے اور کچھ میں آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں تقریباً آدھا کلو چکن میں سترہ سے اٹھارہ یہ سٹکس تیار ہوں گی انشاءاللہ آپ نے ان سٹکس کو فرائے کرنا ہے میڈیم ٹو لون فلیم پہ کیونکہ چکن کچھا ہے اور فریز کیا ہوا ہے اگر ہائی فلیم رکھیں گے فوراں سے کلر تو آ جائے گا مگر چکن اندر سے نہیں پکے گا تو آپ لوگ آئل کے ببلز دیکھ رہے ہیں بلکل اسی فلیم پہ آپ لوگوں نے اُلٹتے پلٹتے ہوئے چکن سٹکس کو فرائے کر لینا ہے جیسے یہ کرسپی ہو جائیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگا کر آپ چکن کو فرائے کریں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی پرفیکٹ سی یہ چکن سٹکس بن کر پیار ہوئی ہیں تو مارکیٹ سے چکن نگٹس خریدنے کی بجائے اگر آپ آدھا کلو میں یہ دھیر ساری چکن سٹکس بنا کر پیار کر کے رکھ لیں گی تو یقین کریں یہ بجٹ فرینڈی ہیں اور ان کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے میں آپ کو کٹ کر دکھا رہی ہوں چکن اندر تک پرفیکٹلی کٹ ہے اور اوپر سے یہ کرسپی کوٹنگ کھا کر مزہ آ جائے گا ریسپی بنائیں انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ریسپی پسند آئے تو اپنی فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنا ایک پیارا سا کمنٹ لازمی دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو مجھے دیجئے اجازت تل دن اللہ نگے بان